بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پھر سے ہمیں آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل معرفت القرآن میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہوں ناظرین میں آج پھر آپ کی خدمت ویڈیو لے کر حاصل ہوئی ہوں اللہ ہم سب کے مسلوک و حل فرما دے ہمیں حافظ بخشے اور ہماری جائزہ جات کو پورا کر دیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو آپ پہلے جلدے سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی مسلوک کا حل وقت پر ایسے ہی ہمیشہ مل پر آئے اور ویڈیو کو لائنگ ضرور کر دیجئے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ساتھ دوسروں کے مسلوک کا بھی بہت آسانی حل ہو سکے اب دیکھتے ہیں ویڈیو کی شروعات تو ناظرین آج کے اپنے اس ویڈیو میں خمزکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام یا واجدوں کا یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست نام ہے بڑی حکمت والا ہے اور بے مثال معنی والا ہے ناظرین فرمایا جاتا ہے کہ اس نام کے معنی ہے اے گنی اور بے پروہ کچھ یوں بھی فرماتے ہیں ناظرین کہ یہ اسم جلالی ہے اور تاثیر اس نام کی یہ ہے کہ جو شخص اس نام کو بگسرت پڑھے گا دل اس کا گنی اور تونگر ہو جائے گا ناظرین یہ نام بڑے خوبیوں والا خاصیت والا ہے اور اس کی تاثیر اکسیر کا حکم رکھتی ہے ناظرین اس نام کی خاصیت کچھ یوں بیان کی جاتی ہے جو شخص رات کے اندیرے میں کسی خلوت کی جگہ اس نام مبارک کو ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے گا غیب سے اسے اللہ تعالیٰ غناعت نصیب فرمائیں گے اس نام مبارک کی ایک دوسری خاصیت ہے جو کچھ یوں بیان کی گئی ہے جو شخص اس نام کو کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کے ساتھ پڑھتا رہے گا جو کھانا اس کے پیٹ میں نور ہو جائے گا اس کھانے سے نماز میں وسوسے آنے کم ہو جائیں گے بہ خدا لوگوں کو چاہیے کہ ضرور اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اللہ تعالیٰ روٹی کھاتے کھاتے ہی اس نام مبارک کی اطلاوت کرنے کی وجہ سے انسان کی نماز کو درست فرمائیں گے اور انشاءاللہ بنا وسوسو والی نماز اللہ کے نزدیک بڑی مقبول نماز ہے کیوں بھی فرمایا جاتا ہے جو شخص 111 مرتبہ اسلام کو پڑھ کر پانی پر دم کر لے جسے شخص کو یہ پانی پلائے گا وہ شخص بے حق محبت رکھنے لگے گا زوجین کی محبت کے لئے یہ عمل نہایت مفیر ہے جن گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں اور شہر اور بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی پرورش پر بڑا گلت اثر پڑتا ہے اور گھر کا محول بہت زیادہ بددر ہوتا چلا جاتا ہے تو چاہیے کہ ایک بار اس عمل کو ضرور آزمائے بڑا مجرب عمل ہے انشاءاللہ میں ابھی بھی میں محبت پیدا ہوگی اور گھر کا محول بھی کانا رہے گا نا سٹین تو یہ تھی آج کے میری ویڈیو آپ انہ آمال سے فائدہ اٹھائیں انہ آمال کو اسی وقت کامیابی نصیب ہے جب اللہ پر پورا بھروسہ کر کے انہ آمال سے فائدہ اٹھائیں ناظرین اب ہم روک کرتے ہیں اس کے اختتام کی طرف انشاءاللہ پھر بہت جل ایک اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر رہوں گی میری آخر میں تمام مسلمانوں کے لئے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی پریشانی دور کر دیں ہمارے مسلوکوں حل پر ماتے ناظرین اب میں آپ سے بیدا چاہتی ہوں اللہ حافظ